خطرک کھلاری گرن فرنیل کے بارے میں بہت اچھا ہے اپیسوڈ کتنا تف تاسک تھا مطلب جتنے بھی تاسکیں کتنے تف تھے بہت زیادہ ہی مطلب بہت زیادہ ہی تف تھے اور بلکل نیو تاسک جو کسی بھی سیزن میں اب تک نہیں آئے تو آگے مجرد آنے والے سیزن میں یہ تاسک ریپیٹ ہونے والے ہیں آپ کو کیسے لگے یہ تاسک مجھے بہت نہیں گا کتنا لینڈی جو وہ کوکونٹ والاٹ جو ٹھوی پیچر کے جانے والا تھا کتنا لینڈی تھا بہت زیادہ ہی ڈیفکل تھا وہ ہوتی امیزن ٹاسک تھے پر سو جنہیں بھی ٹاسک تھے اس میں دو مزا دیکنے میں گرن فنیالے کو اور اب کل آئے گا اس کا گرن فنیالے تو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے آپ کو کیا کیسے مجد لگتا ہے تو شارج جیتا ہوگا یا فیسو جیتا ہوگا مجھے ان دوروں کا لگتا ہے پر آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ضرور بتا ہے کامل سیکشن میں بات کرتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی تو آج کے اپیسوڈ میں سب سے پہلے جو ٹاسک تھا وہ دین لوگ پل تھا مبینہ مہتین کنی کا جو ہوا میں تھا اور راؤنڈ گھنم رہا تھا اور فلیکس کے لکھ کر لیتا ہے تو یونیک تاسک تھا نہیں پہلی دفعہ دیکھا اس طرح کا کوئی تاسک تو اچھا تھا مزایا دیکھنے میں لیکن جو دوسرا تاسک تھا اس کے مقابلت ہوا کم تف تاسک لگا یہ مجھے جنرلی آپ لوگوں کیا لگتا ہے کونسے تاسک زیادہ تف لگا پلکون کیونکہ وہ جو پانی والا تاسک تھا جو کونسٹری پر چڑھ کے جانے والا تھا تو وہ تو مطلب کتہ ہی زیادہ تف تھا اس میں بھی دس راؤن کو لگانے تھے پھر پانی گیون تھا تو مطلب ہر طرح سے ڈیفکلٹی کی ہوئی تھی تو مجھے وہ بہت زیادہ مشکل لگا اوپر سے ٹین راؤنڈز بھولے تھے کسی نے پانچ بھی نہیں کیے تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ پانچ ہی دینے چاہیی تھے کیونکہ بہت زیادہ ہی ایسٹیمنا چاہیی ہوتا ہے تو شاید مطلب کر لیتے ہیں مطلب تشار شاید کر لیتا ہے تھوڑا سا ریسٹ کر کے بھی تو ایسا مجھے رکھتا ہے آپ کو کیا کہنا ہے دوسرا جو ٹاسک تھا وہ تھا یہ پانی والا ہی جو کوکونٹ اولا میں نے بتا رہا ہاں سوری پہلے والے میں اروبینا اور مہد جیت گیا اور کنی کا کوئی ملنا تھا مجھے تو لگائی تھا کہ کوئی ملے گا کیونکہ دونوں طرف انہوں نے ایک ایک تھوڑا سا کم کراس کرنے والا کو دار دیا تھا ایسا کہ جنت کو ہی ملنا تھا دونوں میں مطلب دونوں ٹیم میں جو سب سے کم ٹاسکر میں مطلب سب سے زیادہ ٹائم جو لے سکتے تھے وہ ہی دونوں سے تو مجھے مطلب فیل آ گیا تھا کہ کنی کا اور جنتی ہو سے ہوں گئے ایلیمنیشن میں آپ کو کیسے دنکھیا لگا کیونکہ کنی کا کو بھی دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ مطلب وہ بھی سمجھ گئی ہے کہ اس کو ہی ملنا ہے تو مطلب سمجھ میں تو آ جاتا ہے نا اب تو یہ اتنا مطلب سمارٹ اتنے تو آپ پبلک ہے یہ سب سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں تو پہلے ٹاسک میں کنی کا کو فیر فیندہ ملا اور دوسری ٹاسک میں کوکونٹ والے میں چار چار نکالے چاروں نہیں تینوں نہیں لیکن جنت کا ٹائم زیادہ تھا تو جنت کو فیر فیندہ ملا تو پھر جو لازک ایلیمنیشن تھا راؤنڈ اس میں کنی کا نکل گئی اور جنت ٹاپ فائف میں آگئی تو اچھا تھا مدہ آ دیکھنے میں اور لاس کا راڈی تاست تھا وہ بھی بہت اچھا تھا مطلب بہت طرف تھا کارنٹ ڈھیلنا ہوتی ہائٹ پہ جاگے تو وہ بھی بہت طرف ہے لڑکیاں تو اتنا اچھا کر لیتی ہے جنت اسپیشلی پورٹ ٹاف ہے بہت اچھا مطلب کمپیشن میں دے دیتی ہے اور بہت اچھا مطلب کرتی بھی ہے تو اچھا رکھتا ہے جنت کو اتنا اچھا ٹاسک کرتے رہے میں روبینا بہت ٹاف ہے روبینا بھی بہت اچھا ٹاسک کر لیتی ہے سارے ٹاسک ہی کر لیتی ہے تو مزہ آتا ہے دیکھنے میں روبینا کو بھی ٹاسک کرتے ہوئے آپ کو کیا رکھتا ہے کل کون جیتنے والا ہے اور آپ کو لڑکیوں میں کون زیادہ اچھی لگتی ہیں ٹاف زیادہ لگتی ہیں روبینا اور جنرکے سے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ کل بات کرتے ہیں آپ کو ستنے ہیتا 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 ہے اپس اول میں بایتی کھوں